اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عربابِ عزا حسین کی دل کے ارمان سکینہ کے مسائب سننے کے لیے علی کے دل کے ارمان عباس کا ذکر کر رہا ہوں ہاں عزیزو علی وہ جس نے مسلح عبادت پر ویٹھ کر اپنی دعاوں میں جسے مانگا اسے عباس کہتے ہیں اور حسین ابن علی نے مسلح عبادت پر ویٹھ کے دعاوں میں جسے مانگا اسے سکینہ کہتے ہیں علی کے دل کے ارمان کا نام عباس ہے حسین کے دل کے ارمان کا نام سکینہ ہے ہاں عباس اور سکینہ میں ایسا تعلق تھا جب یہ بچی دروازہ خیمہ پر کھڑی ہے دیکھ رہی ہے چچا عباس خیموں سے مشک سکینہ کو لے کر فرات کی جانب چلا مگر چچا عباس واپس نہ آیا ارے خون میں بھرا علم واپس آیا کٹے بازو حسین لے کر آئے عباس کے مگر عباس واپس پلٹ کر نہ آیا مگر ہاں اربابِ ازا ازادارو حسین کی اس دل کے ارمان حسین کی اس دل کے سکون سکینہ کو کہیں پر تماشے مارے گئے کہیں گوش بارے چھینے گئے کہیں کرتے کے دامن کو آگ لگائی گئی جب جب کوئی ظلم سہتی تھی یہ سکینہ بی بی اپنے چچا عباس کو آواز دیتی تھی اربابِ مقاتل نے لکھا کہ یہ بی بی ہے کہ جس کے کانوں میں بندے تھے ایک لئین کہ جب لوٹ مچی ہے شامِ قریبا کربلا کے میدان میں اس لئین کے ہاتھوں کوئی لوٹ کا سامان نہ آسکا اس لئین نے ایک بچی اسی بچی کو دیکھا چار سالہ یتیبہ حسین کانوں میں بندے سلامت تھے آگے بڑھا بچی سے کہتا ہے بچی کانوں کے بندے اتار کے مجھے دے دے بچی ننے ننے ہاتھوں سے اپنے کانوں کے بندوں کو اتارنا شروع ہوئی مگر ہاں ہاتھ چھوٹے ہیں بندے نازک ہیں ارے جلدی نہ ہو بچی ایک مرتبہ ان بندوں کو کھول رہی تھی بندے کھولنے میں تاخیر ہوئی لئین کہتا ہے مجھے آم مجھے سبر نہ ہوا آگے بڑھ کر میں نے بچی کے بندوں کی جانب ہاتھ بڑھایا بچی کے گوشواروں کو کھیچا کانوں کی لوکٹھی خون جاری ہوا بچی نے فراد کا رخ کر کے کہا چچا عباس اپنی سکینہ کی خبر لو ہاں عزیزو کہیں پر اس بچی کو درے مارے گئے کہیں تازیانیں مارے گئے کہیں تماشیں مارے گئے حسین کی ارمان ہے نا حسین کا ارمان ہے حسین کی سکون ہے بگر سکینہ کا خیال نہ کیا گیا کہیں بچی بار بار پشتے ناکا سے گرتی تھی یہ قافلہ رک جاتا تھا حسین کا کٹا سر جس نیزے کی نوپے چلتا جاتا تھا جہاں سکینہ پشتے ناکا سے گرتی تھی وہاں آئے سنا آئے نیزہ زمین میں گڑ جاتا تھا اور یہ نیزہ کے بردے سے انکار کر دیتا تھا ایک مقام آیا یہ نیزہ سر خسین زمین میں گڑا آئے نہیں بردہ سید سجاد کی پشت مبارک کے قریب شمر لائن تازیانہ لے کے آ گیا کہا اے سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑے اگر یہ نیزہ آگے نہ بڑا تو تیری پشت پہ تازیانے برساؤں گا ہاں مولا سید سجاد ایک مرتبہ تڑپ کر کہتے ہیں بابا بابا آپ کے سر والا نیزہ آگے نہیں بڑھتا بابا بابا یہ مسلسل میری پشت پر تازیانے مار ایک مرتبہ سر حسین سے آواز آئی میری سکینہ دشت نینبہ میں کہیں گر گئی ہے جب تک میری بیٹی نہ مل جائے یہ سید نیزہ آگے نہ بڑھے گا حاضیزو ایک مرتبہ تلاش کیا ایک ضعیفہ کو دیکھا ضعیفہ ہے کہ جو سکینہ کو اپنی گود میں سلا رہی ہے جناب زینب اینا سکینہ اینا سکینہ اینا سکینہ کہتی جا رہی ہے ایک مرتبہ جیسے ہی پہنچی ہے ضعیفہ سے پوچھا اے ضعیفہ اس بچی کو تماشے مارنے والے اس دشت نینبہ میں ملے اس بچی کو تازیانے مارنے والے اس مقتل میں ملے ارے یہاں اس بچی کو دکھا دکھا کے پانی گرا دینے والے ملے مگر اس بچی پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہ ملا ارے آپ کون ہیں جو اس بچی کے ساتھ بحبت کر رہی ہے ضعیفہ نے کہا اے زینب ذرا حصتہ کہو یہ میری سکینہ ابھی ابھی سوئی ہے کہیں ایسا نہ ہو جاگ جائے جناب زینب نے پوچھا اے ضعیفہ اپنا تعرف کروا پلٹ کر ضعیفہ میری بیٹی زینب ارے تو نے مجھے نہ پہچانا اگر میں سکینہ سے شفقت کروں گی تو کون کرے گا میں تیری ماں فاطمہ زہرا میں تیری ماں زہرا میں تیری ماں زہرا پن میں کرولا کے اپنی سکینہ کو گود میں لیے سلا رہی ہو بس عزیزو یہ بچی جو اپنی بابا کو یاد کرتے کرتے اتنا روتی ہے اتنا روتی ہے کئی کبھی زندہ کے اندھیروں میں سکینہ کی رونے کی آواز بلند ہوتی ہے کبھی بچی روشندہ کے قریب کھڑے جناب سجاد سے پوچھتی ہے بھئیہ سجاد وہ دن کب آئے گا کہ ہم بھی اپنے وطن واپس جائیں گے مگر ہاں عزیزو ایک رات ایسی آئی ہے یہ شہزادی اتنا روئی ہے کہ بابا کا سر مانگ رہی ہے عالم کیا تھا عالم خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے بابا حسین آئے تھے مجھے لینے بابا حسین مجھے لے جانے کے لیے آئے ہیں مجھے میرے بابا سے ملا دو مجھے کوئی میرے بابا سے ملاقات کروا دو یہاں تک کہ تش تمہیں کٹا سرِ حسین ابن علی لائے گیا سرِ حسین ابن علی آیا ایک مرتبہ بچی نے گود میں اپنے بابا کے سر کو رکھا ارے کرسے کے بعد اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کر رہی ہے جنابِ سکینہ دکھیا یتیمہ یہ قیدن بچی حسین ابن علی کے سینے پہ سونے والی ایک مرتبہ بابا کا سر پایا ایک مرتبہ رونے لگی تڑپ کر کہتی ہے من اللہ زی ایتا منی فی صغرِ سنی بابا بابا مجھے کس نے کم سنی میں یتیم کر دیا بابا اے بابا آپ کی پیشانی پہ کس نے تیر مارا اے بابا آپ کے رخصاروں کو کس نے زخمی کر دیا میرے بابا یہ داڑی پر خون کیسا لگا ہوا بابا آپ کا سر اقدس زخموں سے بھرا ہوا ہرے بابا کے مسائب پڑھتے پڑھتے مظلومہ یتیمہ سکینہ نے بیان کو بدلا فرماتی ہے بابا بابا یہ دیکھو صرف آپ کے رخصار زخمی نہیں ہے سکینہ کے گالوں پہ تماچوں کے نشان بابا شمر نے بہت مارا بابا بابا تیری سکینہ کے بازوں پہ کھوڑوں کی نشان پشت پہ تازیانوں کی نشان بابا یہ کانوں کی لوگ کٹ گئی میرے گوشوارے لئین نے کھیچ لیے اے بابا تیری بیٹی پیاسی ہے پانی نہ ملا اپنے لبوں کو بابا کے موں پہ رکھ کے روتی جاتی تھی اپنی مصیبت بیان کرتی جاتی تھی مظلومہ حسین کی یتیمہ اچانک سے ایک مرتبہ وہ بچی کے جو ہر وقت رویا کرتی ہو اچانک سے اگر خاموش ہو جائے تو تاجب کی بات تو ہوگی ناربابِ آزا ایک جانب سے مولا سیدے سجاد چلے ایک جانب سے جنابِ زینبِ کبرا دوڑی چھوٹی سکینہ چار سالہ حسین کی یتیمہ دل میں رہائی کارمان لیے ہوئے اپنے لبوں کو بابا کے موں پہ رکھ کے اپنی مصیبت سناتی جاتی ہے بابا سے راز اور نیاز کرتی جاتی ہے مگر ایک مرتبہ جب جنابِ زینب نے شانہ ہلایا کیا دیکھا نبز رک چکی ہے حرکت نہیں ہے بچی میں ساس ٹوٹ شکی انا للہ و انا الیہ راجعون یتیمہ حسین مظلومہ بقیامت تکشام کے زندانوں میں موسیقا موسیقا انا للہ و انا الیہ راجعون موسیقا موسیقا موسیقا